جیسے محمد وسیم نے آج احمد بیان دیا ہے کہ محمد حفیظ کیونکہ بائیو ببر جو انوائرمنٹ ہے اس کو جوائن نہیں کر سکتے اس لیے ہم محمد حفیظ کو سلاک نہیں کر رہے تو کیا محمد حفیظ کو عبددائی طور پر ٹی ٹین کے لیے آپ نو سی نہ دیتے کہ اتنا بڑا پلیئر اور اتنی بڑی ساؤت افریقہ کی سیریز ہوم سیریز اس کے اندر محمد حفیظ کو آپ نے ایک چھوٹی سی انو سی ایک چھوٹے سی ٹوٹنا مٹ کے لیے آپ نے انو سی دے دی اور محمد حفیظ جو ہیں وہ اس سیریز کو مس کریں گے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی پلاننگ پہلے سے ہونی چاہیے جو محمد حفیظ نے اس سے پہلے بھی دو لیگوں کو مسترد کیا ہے پاکستان کے لیے اس کی اس چیز پہ تو کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جو اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے ایسے کرکٹر ایسے انسان جس طرح ہم ان کے ساتھ کھیلے ہوئے اس کو جانتے ہیں تو یہ تو پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا محمد حفیظ جو ہونے ٹی ٹین کے لیے جا رہے ہیں ساؤت افریقہ کی لیگ جو ہونے ساؤت افریقہ کے خلاف یہ ٹورنمنٹ آ رہا پہ ان کو پہلے اس کے ساتھ کوڈنیشن کرنی چاہیے تھے اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہونے ٹوٹل یہ میس مینجمنٹ ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی جو سیلیکٹر کچھ کر رہا ہے کپتان کچھ کر رہا ہے کوچ کچھ کر رہا ہے سب کو ایک پیچ میں ہونے چاہیے پاکستان کی ٹیم ہے کوئی گلی مالے کی ٹیم تھوڑی ہے تو اس چیزوں میں ان کو خیال رکھ رہا چاہیے تھے کہ یہ تو ایک پروپر ایک پروفیشنل پروفیشنل طریقے سے ہر پلیئر کے ساتھ کوڈینیٹ کرنا چاہیے یہ محمد حفیش کوئی چھوٹا پلیئر سے تھوڑی ہے آپ کے لیے دس پندرہ سال سے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس نے اچھی اچھی پرفارمنس دی ہوئی ہے اس سے محمد حفیش کی کانفیڈنس کو نقصان پہنچیں گے اور پھر آپ کی پوری ٹیم اس طرح چلے گی کہ ہمارے بڑے پلیئر کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہے ہیں فرمانا کیا بنے گا تو یہ ان کو چیزیں چیز کرنی چاہیے پاکستان کرکٹ ورڈ کو کہ ہر پلیئر کے ساتھ ان کو جو ہے نا پروپر پلیئنگ کے ساتھ چلنا چاہیے